سامین محتشم اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سہب ایمان بنایا تو ایمان سے جو آگے والا سٹیپ ہے وہ تقوی اختیار کرنے کا ہے اور ولایت کے مقام تک پہنچنے کے لیے جو جتنے بھی اولیائی اعظام ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے تو انہوں نے اس انداز میں گزاری ہے انہوں نے تقوی و طہارت اور پریزگاری کے زیر سایہ زندگی گزاری پھر اللہ کی ذات نے ان کو یہ مقام دیا انسان جب یہ تقوی پرزگاری اختیار کرتا ہے پھر اس کے بعد آگے والا سٹیپ جو تقوی کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جس نے اپنے آپ کو اتنا پابند رکھا نہ اس نے زبان سے کسی کو تکلیف دی نہ اس نے آنکھ سے کسی ناجائز کو دیکھا نہ اس نے ہاتھ سے کسی ایسے کام کو کیا نہ پاؤں سے کوئی کام کیا تو پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عمل اس کے آگے والا سٹیپ کے لیے معاون ثابت ہوگا مددگار ثابت ہوگا اور آگے کیا ہوگا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد اس کی ایک ایسی قیفیت آ جاتی ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر لعظہ اور ہر وقت اللہ کی ذات کے تصور میں مدد رہتا ہے لیکن پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے آزا کو گناہوں سے بچاؤ اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے کہ پھر اس کے دل میں ہر وقت اللہ کی ذات کا تصور رہتا ہے وہ ہر وقت اس انداز میں رہتا ہے کہ اس کو کوئی بھی چیز جب بھی آنکھوں کے سامنے آئے گی تو اس سے اس کو اللہ کے ذات کے جلوے نظر آئیں گے اس طرح کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان کو پتھر مارا ستایا تو ان کا خون بینے لگا ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا میں نے کہا کہ بے قصور تھا اور کسی نے بلا وجہ پتھر مارنے کے بعد ان کا خون بات دیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں کوئی مرم پٹی لگا دوں ان کو کوئی دوائی وغیرہ دے دوں فرماتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھا تو ان کے وجود سے جو خون نکر رہا تھا وہ زمین پہ گر رہا تھا اور اس خون سے لفظ اللہ لکھا جا رہا تھا یہ قفیت کب پیدا ہوتی ہے یہ کب مقام ملتا ہے جب انسان آپ نے آزاق و محفوظ رکھے گناہ سے